میں پھر سے بتا دوں بچوں گوڑ ورنگ ایم ایس ڈوس یعنی مائکروسوفٹ ڈسک آپ ریٹنگ سسٹم اس کے اندر کیا ہوتا ہے بچوں جو یہ ہارٹ ہوتا ہے اس کے اندر کیا ہوتا ہے بچوں جو یہ ہارٹ آف مائکروسوفٹ کیونکہ اگر یہ نہیں ہوتا تو مائکروسوفٹ بھی نہیں ہوتا اس کو پتا کرنے کا طریقہ جو بچے لیٹ جوئے ہیں ان کو بھی بتا دوں یہ دیکھو کہاں ملے گا آپ کو اسٹارٹ مینیو پہ جائیے یہاں پہ میرے شو کر رہا ہے یہاں پہ کوئی پرابلم نہیں اگر جن کے شو نہیں کر رہا وہ یہاں پہ جا کے سب سی ایم ڈی لکھیں گے جس میں وہ سب سے اوپڑ آپ کو دیکھ جائے گا اس پہ آپ کو کلک کرنا ہے اسے بولتا ہے کمانڈ پراب پراب ملتا ہے ترنت جو ترنت آنسر دے اس لیے بلتا ہے کمانڈ پراب کمانڈ مطلب ہوتا ہے انسٹرکشن انسٹرکشن مطلب جو یوزر انسٹرکشن دے اب آپ یہاں پہ دیکھ پا رہے ہوں گے یہاں پہ لکھا ہوا ہے سی ٹھیک ہے تو اس پہ دھیان دینا جو میں بتا رہا ہوں آپ کو یہ جو سی ہے نا بچو یہ اس طرح سے لکھا ہے سی اور کولن اس کو ہم لوگ بولتے ہیں اس کو بولتے ہیں ہم لوگ پراب اسی کو پراب بولتے ہیں ٹھیک ہے اس چیز کو ہی پراب بولا جاتا ہے اس کو سی اور ڈولر سائن کو ڈولر سائن نہیں سی اور کولن کو ٹھیک ہے اسے بولتے ہیں کولن سی او ایل او این ٹھیک ہے یعنی کہ اس سائن کو کولن بولا جاتا ہے ٹھیک ہے اور اگر ایسا سائن آئے گا تو اسے سیمی کولن بولتے ہیں سیمی کولن ٹھیک ہے یہ آپ کو دھیان رکھنا ہے اور سی مطلب یہ ہے یہ سی آپ کو بتا رہا ہے ڈرائیو یعنی کہ آپ کے کمپیوٹر میں ابھی کون سی ڈرائیو میں یہ بیٹھا ہوا ہے ونڈو ٹھیک ہے یہ ڈرائیو ہے ڈرائیو کتنے پرکار کی ہو سکتی ہے پرائیمری سیکنڈری یہاں پہ سی یا ڈی بہت سے لوگوں کے ڈی بہت سے لوگوں کے ای وہ تو بہت ساری بنا سکتے ہیں سوری ڈی نہیں یہاں پہ ای آئے گا یہاں آپ اپنے جرود کے ساتھ سے بنا لیتے ہیں ٹھیک ہے اسے پارٹیشن بولتے ہیں یہ ہمارے کورس میں نہیں ہے مگر پھر بھی نولج کے لیے بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اب ہم واپس سے ڈوس پہ آجاتے ہیں ابھی دیکھیں یہاں پہ آپ کو دکھ رہا ہے یوزر اور پارت اس کا کیا مطلب ہے کہ یہاں پہ جو سی لکھا ہوا ہے سی اور یہاں پہ لکھا ہوا ہے یوزر اور یہاں پہ لکھا ہے کسی بندے کا نام تو یہ یوزر ہے نا اس یوزر کو بولیں گے ہم ہوم ہوم ڈیریکٹری یا پھر روٹ ڈیریکٹری روٹ مطلب جیسے پیڑ کی جڑا ہوتی نا سب سے نیچے اسی سے پورا پیڑ کھڑا رہتا ہے سیمیلرلی یہ یوزر جو ہے نا یہ روٹ اس کے بعد جو بھی بندہ آتا جائے گا اس سب کی یہاں پہ ڈیریکٹری آتی جائے گی ڈیریکٹری مطلب آپ فولڈر مانیے فولڈر ٹھیک ہے سی یوزر ٹھیک ہے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کس طریقے سے دکھتا ہے دیکھئے میں آپ کو دکھاتا ہوں گئے ہم لوگ یہاں سی یہ سی اوپر دکھ رہا ہے نا آپ اوپر دیکھتا جائے گا سی پھر اس نے اس نے بلا سی کے بعد تھا یوزر یوزر تھا یہ آگئے یوزر یہ یوزر پھر یوزر کے اس میں گستے ہیں اب دیکھئے یہاں پہ جو آپ کو پارت دکھ رہا ہے اگر میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جتنا بھی کنٹینٹ ہے جیسے بھی مجھے کلک کر کر کے اندر گستنا پڑ رہا تھا میں چاہتا ہوں کہ اس کے اندر کیا پڑا ہوا ہے مطلب کون کون سی ڈیریکٹری ہے تو کیا یہ مجھے شو کر دے گا تو جرہ شو کرتے ہیں اس کے لیے کمانڈ ہے ڈی آئی آر اور آپ انٹر مار دیجئے دیکھئے اس کے اندر دکھ رہا ہے ڈاکیومنٹ فیوریٹ اور سرچز لکھ رہا ہے یہاں آپ کے سکرین کے سامنے ڈاکیومنٹ فیوریٹ اور سرچز دکھ رہا ہے سبی کو ڈاکیومنٹ فیوریٹ سرچز اور جہاں پہ بھی ڈیریکٹری آپ کو دکھتی ہے نا ان ڈیریکٹری کے آگے ڈی آئی آر لگا ہوا ہوتا ہے ڈی آئی آر ٹھیک ہے بچوں میں فٹ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھئے یہاں پہ جو شو کر رہا ہے یہ ڈی آئی آر ڈیریکٹری ہے اس نے یہاں پہ پانچ ڈیریکٹری ہیں دیکھی ہیں جس میں تین ڈیریکٹری ویزیبل ہے دو ڈیریکٹری سے نہیں دیکھی وہ دو ڈیریکٹری کیوں نہیں دیکھی ہو سکتا ہے وہ ہیڈن ہو ہیڈن چلو سے ڈیریکٹری کیا ہے بھئی ہے اس کے اندر ہیڈن کہاں سے آگیا ہم ہم اس کو یہ یہ ٹاپک باند میں بتا ہوا ابھی رہن دیتے ہیں ٹھیک ہے ابھی تو یہ پہ چلنے دو کیونکہ چیز کو رہنے دو یہ اپنے تین ڈاکیمنٹ دکھا دی ہے اب میں تمہیں چیز دکھاتا ہوں میں نے سب سے پہلے پھر سے بتا دیتا ہوں میں نے کسی ٹاپک کے اندر یا کسی فولڈر کے اندر کیا کیا فائلیں پڑی ہے کیا کیا کنٹینٹ پڑھا ہے وہ دیکھنا ہے تو اس کے لیے ہوتی ڈی آئی آر کمانڈ وہ آپ کو دھیان رکھنی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو اگر آپ کو یاد ہو سب سے پہلا ٹاپک جو تھا view the contents of the directory جو میں تمہیں سکھانے والا تھا دیکھئے جو میں تمہیں آج سکھانے والا ہوں وہ یہ ہے view the content of the directory یہ میں نے تمہیں آج بتا دیا پہلا ٹاپک ٹھیک ہے جو میں نے پچھلی بار آپ لوگوں کو بتایا تھا اگر آپ کو یاد ہو جس نے بھی فوٹو کھیچک رکھ رکھا ہوگا اس کو پتا ہوگا کہ میں کیا کیا سکھانے والا تھا تو آپ نے سب سے پہلا ٹاپک سیکھ لیا کہ اس کے اندر کیا content پڑا ہوا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ کسی کو ڈاؤٹ ڈاؤٹ ہو تو پوچھ سکتا ہے اب اب دوسرا ٹاپک تھا change from one directory to another جیسے یہاں پہ c directory ہے ہاں بچوں اب ہم ہمارا جو ٹاپک ہے دوسرا وہ ہے change from one directory to another اب directory کے اندر چلتے ہیں یہ میں نے آپ کے سامنے کھول دی ہے directory کے کیا کیا اندر ہے یہاں پہ آپ کو دکھرا ہے c یہ رہا user یہ رہا path یہ رہا اب میں ڈاکیومنٹ کے اندر دیکھنا چاہتا ہوں یہ دو دکھنے چاہیے تو آپ کو کیا کرنا پڑے گا آپ کو cd اور جیسا لکھا ہوا ہے جیسا directory کا نام لکھا ہوا ہے ویسا کا ویسا لکھ دو آپ documents یہی لکھا ہوا ہے اور enter مار دو یہ دیکھو اب ہم documents کے اندر آگئے ابھی تک part کے اندر تھے اب document کے اندر آگئے اب مجھے دیکھنا ہے کہ اس کے اندر download اور zoom دیکھنا چاہیے مجھے تو مجھے پتا ہے اس command کا نام کیا ہے dir dir مطلب directory اور enter مار دیجئے دیکھئے اس کے اندر دو فائلیں دکھ رہے ہوں گے دکھ رہے ہیں دو directory ایک downloads اور zoom دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے zoom کے اندر کیا ہے چلو ٹھیک ہے تو میں لکھوں گا c d space اور zoom جیسے لکھا ہوا ہے ویسے لکھ دوں گا zoom اور enter مار دوں گا ٹھیک ہے اب میں zoom کے اندر آگیا اب zoom کے اندر میں تمہیں یہاں پہ بھی دکھاتا ہوں اصلیت میں کیا ہو رہا ہے دیکھیں یہ دیکھو یہاں پہ میری چار فائلیں کچھ پڑی ہوئے ہیں پانچ شئے فائلیں پڑی ہوئے ہیں چلو وہی میں تمہیں دکھاتا ہوں ان فائلوں کے نام دکھ جانے چاہیے مجھے قائدے سے یہاں پہ چلو یہی دکھاتے ہیں میں گیا اور میں نے صرف d ir کیونکہ مجھے content دیکھنا تھا یہ میں نے enter مارا یہ دیکھو سامنے پوری فائل کے نام دکھ گئے اور کب کب میں نے update کری ہیں دیکھو پر تیز تاریخ بھی دکھ رہی ہے دکھ رہی ہے تیز تاریخ تیز تاریخ اٹھارہ تاریخ میں نے جو تاریخیں اس دن کی لکھی ہوئی ہیں وہ سب یہاں visible ہو رہی ہیں دیکھو یہ تاریخیں دکھ رہی ہوں گی وہ ساری تاریخیں یہاں پہ بھی دکھ رہی ہیں آپ کو ساری detail اور ساری directory دکھ رہی ہیں اگر مان لیجئے مجھے اس کے اندر بھی گھسنا ہے کہ سر آپ تو اس فائل کے اندر بھی گھس کے دکھائیے تو بچوں میں ایک چی بتا دوں اس فائل کا نام دیکھو کتھا بڑا ہے 2020 slash 11 slash 18 اتنا بڑا نام لکھوں گا تو بھائیہ problem ہو جائے گی اب آپ بولو گے سر ہم اندر تو گھس کے باہر لے جا کے دکھاؤ تو بیٹا باہر لے جانے کے لئے آپ کو کیا طریقہ ہے ایک تو یہ طریقہ ہے cd دو بار ڈوٹ دباؤ اس کا مطلب آپ پرانی والی directory میں آ جاؤ گے یعنی zoom میں آ جاؤ گے یہ zoom سے باہر آئے ایک اور cd ڈبل ڈوٹ لگاؤں گا تو میں document سے بھی بھار آ جاؤں گا یہ دیکھو میں واپس path میں آ گیا یعنی جو میں پرانی والی sthity میں تھا اس میں آ چکا ہوں کونسی والی یہ والی part والی میں ٹھیک ہے اب تمہیں یقین نہ آئے تو دیکھنا یہ تین کی تین directory دکھیں گی documents اور یہ یہ میں گیا واپس واپس جگہ پہ اور یہاں پہ d ir لگایا یہ دیکھو وہ documents اور favorite میں آ گیا اس کا مطلب میں direct یہاں پہ آ گیا یہ اس والی جگہ پہ آ گیا ہوں میں دیکھو اجر آپ دیکھ رہا ہے سبھی کو یہاں پہ کسی کو doubt ہو تو اچھا کیا ہوتا ہے اس کے اندر root directory ہوتی ہیں root directory وہ ہوتی ہیں جہاں سے ہمارا directory یعنی folder شروع ہوتا ہے یہ basic چیزیں ہوتی ہیں جیسے اگر آپ پیڑ پودھوں کی بات کریں گے تو پیڑ میں سب سے پہلے root ہوتی ہے جڑ یہاں سے شروعات ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد آتی ہے sub directory sub directory sub directory کتنی ہی ہو سکتی ہیں کتنی ہی کتنی ہی ٹھیک ہے اس کی اندر اس کی بھی sub directory sub directory کی بھی sub directory ہوتی ہے اس کی بھی sub directory ہوتی ہے ہوتی جاتی ہیں ٹھیک ہے یعنی کی root directory اب میں آپ کو دکھاتا ہوں root directory یہاں پہ کیا ہے اب دیکھو یہاں پہ کمپیوٹر دیکھ رہا ہے آپ کو اس کمپیوٹر کے بعد سب سے پہلے start ہوا ہے c سے تو آپ دیکھو یہاں پہ واپس سے دیکھو یہ راہ c اب دیکھو میں سیدھے root پہ لے کے آتا ہوں آپ کو root پہ تو c ڈی slash اور enter یہ آگے root پہ اسے کہتے ہیں root root ہے آپ کا c drive یعنی یہ c drive یہ c drive کی اندر content ہے یہ دیکھو میں آپ کو سیدھے root پہ لے کے آگیا root ہے یہ اب دیکھو یہ root کے بعد میں چاہتا ہوں میں user پہ واپس جاؤں user مطلب یہ ابھی آپ root پہ root مطلب جڑ یعنی یہاں سے ہی سارا پیڑے نکل رہے ہیں ڈیل انٹیل جو آپ کو دکھ رہا ہوگا میرا ڈیٹا nvidia program files turbo c plus plus user window کیونکہ میرے اس drive میں window پڑی ہوئی ہے تو اسے بولیں گے root root مطلب جڑ یہاں سے ہی اس پیڑ کی شاکھائیں نکلیں گی ٹھیک ہے بچوں یہ root سب کو سمجھ میں آگیا یہ جڑ ہے یہاں سے ہی سب فیلنا شروع ہوگا تو سب سے پہلے میں نے لکھا c ڈی دیکھو user کیسے لکھا ہوا ہے capital u s e r s اور میں نے enter مارا تو میں users میں آگیا دیکھو same پھر backward slash اسے بولتے ہیں backward slash backward مطلب پیچھے کی طرف جھکا ہوا slash دیکھو اگر آپ چلتے ہوتے گیروں گے پیچھے کی طرف تو ایسے ہی تو گیروں گے اگر آپ اس طرف بھگ رہے ہو تو ٹھیک ہے اب میں چاہتا ہوں part کے اندر جانا ٹھیک ہے تو پھر سے c ڈی لگاؤ پھر capital letter پی اے آر ٹی ایچ یہ طریقہ ہوتا ہے ٹھیک ہے آہو سوری c ڈی صرف c ڈی لکھنا ہے c ڈی میں نے گلے لکھ دیا backward slash لگا c ڈی پی اے آر ٹی ایچ یہ لو part کے اندر آگئے یہ دیکھو اوپر آلی condition same to same ہوگئی جو bad default آتا تھا ٹھیک ہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ c ڈی command کا جب use کرو گے c ڈ جیسے ہوتے ہیں c ڈی چلاتے تھے اپن compact disc c ڈی command کا use کرو گے تو آپ drive کے اندر جا سکتے ہو یہ آپ کو سمجھ میں آ گیا ہوگا ٹھیک ہے تو ہم نے کیا کیا سیکھ لیا ہم نے change directory سیکھ لی ہم نے content کو دیکھنا سیکھ لیا اور جن بچوں کو نہیں آیا میں ان کو پھر سے سمجھا دیتا ہوں چلو جیسے کی میں نے بولا کہ مجھے user کے اندر کیا ہے وہ دیکھنا ہے تو ٹھیک ہے آپ dir دبائیں گے اور enter مار دیں گے یہ دیکھو یہاں پہ دو فائلیں ہیں part and public میں آپ کو دکھا بھی دیتا ہوں میں user میں گیا یہ دیکھو دو فائلیں part اور public دو فائلیں بتا رہا ہے user کے اندر یہ دیکھو یہ رہا user اور user کے اندر یہ رہا ٹھیک ہے یہ پوری فائل آپ کو دیکھ رہی ہے اس کے اندر یہ دو فائلیں دیکھ رہی ہیں ٹھیک اب جو ہمارے پاس جو next topic direct trees یعنی کی اب جو آپ کو سکھاؤں گا میں وہ topic کا نام ہے create and delete direct trees یعنی کی میں جو اب آپ کو سکھاؤں گا folder کو بنانا اور اسے delete کرنا سکھایا جائے گا ٹھیک ہے میں پھر سے بتا دوں folder کو بنانا اور اسے delete کرنا اب آپ کو سکھایا جائے گا کس طریقے سے کیا جاتا ہے اگر یہاں پہ کسی کو doubt ہو تو پوچھ یہاں پہ اگر مجھے root directory میں آنا ہے تو cd اور یہ backward slash یہاں backward later over slash اور enter مار دو آگے root پہ یہ root پہ آنے کا طریقہ ہوتا ہے root ٹھیک ہے اور اگر مجھے کسی directory کے اندر جانا ہے جیسے مال لیے cd user واپس سے users تو as it is لکھنا پڑے گا enter دیکھو اب یہاں پہ path لکھا ہوا تھا اگر میں نے cd اور path small letter میں لکھا تو کیا یہ آ پائے گا یہ دیکھو آ گیا ٹھیک ہے cd اس کے بعد کیا تھا مہنیش میں ڈالتا ہوں جبکہ میرے نام کی اس کے اندر کوئی folder نہیں ہے غلط تو اس نے کیا error دے دی اس نے یہ کہا the system cannot find the path specified یعنی کہ system مطلب یہ کہہ رہا ہے یہ system software جو ہے یہ اس بتائے ہوئے راستے پہ نہیں جا سکتا کیونکہ وہ راستہ exist نہیں کرتا کہنے کا مطلب اگر ہم کوٹا میں ہیں اور میں آپ سے بولو بیٹا یہاں سے مجھے US جانا ہے تو کیا آپ جا پاؤ گے آپ US نہیں جا پاؤ گے کیا path ہی exist نہیں کرتا ٹھیک ہے اسی طریقے سے یہاں پہ مونش کا نام کا کوئی folder ہی نہیں تھا وہ تو بہت جا کے دور جا کے ہے ٹھیک ہے تو اس لئے یہ یہاں پہ نہیں گیا ٹھیک ہے اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ پارٹ کے اندر کیا کیا ہے تو مجھے کچھ نہیں کرنا دی آئی آر دباؤں گا اور انٹر کر دوں گا ہاں اگر مجھے جانا تھا تو میں documents سے جا سکتا تھا تو مجھے کیا کرنا پڑے گا cd اور documents 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 اور انٹر مار دو یہ آگے documents کے اندر ٹھیک ہے اب آپ چاہتے ہو کہ سر آپ گلت جگہ لیا ہے آپ تو ایک کام کرو favorites میں لے جاؤ تو ٹھیک ہے میں نے cd dot کر کے back back double dot دبا دیا اور میں پیچھے آگیا پیچھے آگیا پیچھے آنے کا آپ نے کہا سر آپ تو searches میں چلو تو ٹھیک ہے searches میں چلتے ہیں اور enter یہ آگے searches میں اب searches کے اندر کیا ہے enter yellow اس کے اندر ہی file دکھ گئی یہ تو بالکل ہی خالی ہے اس کے اندر کوئی content ہی نہیں ہے sir hidden file ہیں that means یہ ہمارے کام کی نہیں ہے تو ہم واپس سے پارٹ با جاتے ہیں یہ آگے پارٹ با ٹھیک ہے یہاں پہ کسی کو doubt ہو تو بتا سکتا ہے اندر تھاپن آگے بڑھ رہے ہیں اب جو ہمارا topic ہے وہ ہے create and delete directories جو ہمارا topic ہے وہ create اور delete کرنا ہے directory کو یعنی directory ہم ہمیں بنانی ہے تو بنانے کے لئے ہم کیا کریں گے اس کے لئے ایک command ہے جس کا نام ہے m d m d directory m d کا مطلب کیا ہوتا ہے make directory میں اس کا full form بھی لکھ دیتا ہوں make directory make directory مطلب folder کو بنانا بچوں گھبرانے کے بات نہیں ہیں اس کا ویڈیو میں آپ کو شیئر کر دوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھ پائیں چلو اب ہم بناتے ہیں ایک directory part کی یہاں پہ بناتے ہیں m d میں بناتا ہوں fruits fruits نام کی یہ دیکھو اس نے کوئی error نہیں دی اس کا مطلب fruits نام کی ایک directory بننی چاہیے part کے پاس چلو دیکھتے user میں گئے part میں گئے یہ دیکھو fruits دیکھو آپ کو سبھی کو دیکھ رہا ہے fruits اب آپ بولو کہ سر fruits کے ساتھ agriculture کی بھی بنا دو ٹھیک ہے وہ بنا دیتے ہیں md agree agriculture apro ھیک enter اس طرح سے دیکھتا ہے ٹھیک ہے یعنی کہ اب آپ نے کس طریقے سے ایک ڈیریکٹری کو بنایا جاتا ہے آپ نے وہ بھی سیکھ لیا یہاں پہ اگر کسی کو ڈاؤٹ آئے تو وہ پوچھ سکتا ہے انیتھا اپن آگے بڑھ سکتے ہو کوئی کرنا چاہیے گا پریکٹس اپن اپنے کمپیوٹر پر اگر آپ بیٹھے ہیں تو بتائیں آپ بچوں بچوں ہاں سر پریکٹس کرنا چاہوگے چلو ایک پریکٹیکل کرتے ہیں ہم لوگ یہاں پہ ایک فولڈر بناتے ہیں ٹھیک ہے واپس سے سی ڈرائیو میں جاتا ہوں واپس آگے سی ڈرائیو میں ٹھیک ہے سی ڈرائیو پہ آتا ہی سی ڈرائیو پہ آکے یہاں پہ میں ایک فولڈر بناتا ہوں اگری بن گیا وہ دیکھو اگری آ گیا ایک اور بناتا ہوں ڈرائیو md cpu enter وہ بھی بن گیا دو آگئے اب باہر جو ہے میں ایک فائل ہے اس کو کوپی کرنا چاہتا ہوں notepad.exe ٹھیک ہے بچوں سنجھو آ رہی ہے بچوں ٹھیک ہے بچوں تو پھر آج کے لئے اتنا بہت ہے کیونکہ آگے کی پریکٹس کے لیے یہ جو کوپی فائل اور یہ جو ہمارا رے رہا ہے یہ اگلی بار ہم لوگ کریں گے ٹھیک ہے نیکس کلاس میں تو آپ ابھی تک ان چیزوں کا پریکٹس کر لیجے گھر پہ اور جہاں پہ ڈاؤٹ ہو تو آپ یہ ویڈیو واپس سے دیکھ سکتا ہے یہ ویڈیو میں اپلوڈ کر رہا ہوں یوٹیوب پہ ٹھیک ہے بچوں چلیے